بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ سب آپ دیکھ رہے ہیں ککنگ وی دسمہ اور آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یونیک سا ناشتہ جو ہے وہ لے کر آئی ہوں انڈے اور پراتھے کا ناشتہ بہت ہی مزے کا یہ بنتا ہے یہ انشاءاللہ بچوں بڑوں سب کو بہت پسند آئے گا کیونکہ بہت یونیک اور زبدہ سا یہ ناشتہ ہے آپ اس کو رول بنا کے تو لنچ باکس میں بھی دے سکتی ہیں بچوں کو تو ایک پراتھا کی ریسپی شروع کرنے سے پہلے آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں انڈا پراتھا بنانے کے لئے سب سے پہلے ہم نے پراتھے کے لئے دو تیار کرنی ہے اس کے لئے یہ دو کب میں میدہ لے رہی ہوں آپ اس کی جگہ پہ ویڈ فلور بھی لے سکتے ہیں اس کے اندر میں ون ٹی سپون نمک ڈال دوں گی آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں کلونجی ڈال دیا میں نے اب اس کو ہم مکس کریں گے درمیان میں تھوڑا ہول بنا لیں گے پانی کے لئے اور اس میں ایک کپ ہم نے گرم پانی ڈالنا ہے پانی نیم گرم نہیں ہونا چاہیے گرم ہونا چاہیے اتنا کہ آسانی سے ہم اس کو گوند سکیں اس کو بہت زیادہ گرم بھی نہ ہو اُبلتا ہوا اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم گوند لیں گے ڈو کی شکل میں آٹا ہمارا جو ہے وہ بہت زیادہ نرم بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سخت بھی نہیں ہونا چاہیے اس میں ٹوٹے بل سپون میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو اب ہم گریز کر کے تو دس منٹ کے لئے ریسٹ دیں گے اس کو کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ ہماری ڈو جو ہے وہ سیٹ ہو جائے اتنی دیر میں ہم انڈے کی تیاری کرتے ہیں سب سے پہلے ایک باول میں میں نے یہ چار انڈے لے لیے ہیں اس کے اندر اب ہم سپائسز شامل کریں گے سب سے پہلے ون ٹی سپون نمک ڈال دیا ہے ہاف ٹی سپون اس میں بلیک پیپر پاورڈر ڈالا ہے ہاف ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس ہیں یہ میں نے ڈال دیا ہے اور تین سے چار جو ہیں وہ سبز مرچے ہیں ان کو باریک چاپ کر کے ڈال دیا ہے سبز مرچے زیادہ کڑوی نہیں تھی اس لئے میں نے زیادہ ڈال دیا ہے آپ اپنی مرضی سے نمک اور مرچوں کی کونٹیٹی کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ ایک مٹھی بھر کے سبز دھنیاں ہے اس کو کٹ کے اچھے طریقے سے دھولی ہے یہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور مکس کر لیا ہے ہمارا جو انڈا ہے وہ بلکل تیار ہے پراتھے کے لئے اور دس منٹ ہو چکے ہیں اور ہماری ڈو بھی بلکل تیار ہو گئی ہے یہ دیکھیں کتنی سموتھ ہو گئی ہے اور بہت ہی زبردست ہی ہماری ڈو جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے اس کے ہم اب بالز بنا لیں گے اس کے میں نے چار بالز بنایا تھے دو کپ میدے سے اور بہت ہی زبردست سے ہمارے پراتھے بن گئے تھے یہ دیکھیں تین بول میں نے بنا لی ہیں اب ان کو باری باری ہم رول کریں گے اس کو باری پتلی روٹی کی صورت میں ہم نے ان کو رول کر لینا ہے جتنا ہم اس کو باری رول کر سکتے ہیں اتنا ہم اس کو رول کریں گے یہ دیکھیں تقریبا ہماری روٹی جو ہے وہ رول ہو چکی ہے اب اس کے اوپر ہم برش کریں گے بٹر یا گھی سے آئل کی بجائے آپ گھی سے اس کو گریس کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے بٹر یا آپ گھی جو ہے دیسی گھی بھی لے سکتے ہیں اب اس کے اوپر فلور ڈسٹ کریں گے اور اس کو ہم رول کر لیں گے آہستہ آہستہ اور اس کو اس طرح سے ہاتھوں سے ہلکا ہلکا دبائیں گے اور یہاں پر بھی ہم گھی لگائیں گے اور تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس کو رول کر کے ہم پیڑا بنا لیں گے جس طرح سے ہم لچھا پراتھا کے لیے پیڑا بناتے ہیں بلکل اسی طرح سے پیڑا ہمارا تیار ہو چکا ہے اب اس کو ہم دوبارہ سے رول کریں گے آپ نے ہلکے ہاتھوں سے رول کرنا ہے بہت زیادہ اس کو دبانا نہیں ہے تاکہ اس کے زبردست سے لچھے بنیں اور پراتھا ہمارا دیکھنے میں بھی اور کھانے میں بھی زبردست سا لگے اور کرسپی ہو یہ دیکھیں رول ہو چکا ہے ہمارا پراتھا اب اس کو یہ پین میں نے گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اس کی فلیم اب میں نے میڈیم کر دی ہے اب یہ تھوڑا سا اوپر سے جب ڈرائے ہونے لگے گا تو ہم اس کو فلیپ کریں گے یہ دیکھیں اب اس کو ہم نے دونوں سائیڈوں سے پکانا ہے کہ ہمارا آدھا پراتھا جو ہے وہ تقریباً ڈن ہو جائے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اور پین کو گریز کریں گے جو ہم نے ایک کا مکسر بنا کے رکھا تھا وہ اس کے اندر ڈال دیں گے اچھے طریقے سے جتنا ہمارا پراتھا ہے اتنا ہم اس کو اچھے طریقے سے پھیلا دیں گے اور پراتھا اس کے اوپر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اب اس سائیڈ کو ہم نے فلیپ کرنا ہے تو یہاں پہ ہم اچھے طریقے سے اس کو آئل سے یا گھی سے اس کو گریز کریں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا اچھا زبدس سا ہمارا پراتھا جو ہے وہ تقریباً تیار ہے دوسری سائٹ سے بھی اس کے براؤن ہونے کا انتظار کریں گے میڈیم سے ہائی فلیم کے درمیان میں ہم نے اس کو پکانا ہے بہت زیادہ لو فلیم پہ نہیں پکانا ہے یہ دیکھیں کلر اس کا دوسری سائٹ سے بھی بہت اچھا سا آ چکا ہے تو اس کو ہم اب پلیٹ میں نکال لیں گے ایک طریقہ تو یہ ہے ایک پراتھا بنانے کا اس کے علاوہ اگر آپ بہت زیادہ ایک جو ہے وہ پراتھے کے اوپر آپ کو پسند نہیں ہے تو یہ دوسرا طریقہ ہے جس سے آپ ایک پراتھا جو ہے مزیدار سا بنا سکتے ہیں اس طرح سے تھوڑا سا جب پراتھا ڈرائے ہونے لگے اس کو ہم فلپ کریں گے اور اب اس سائٹ پہ ہم چمچ کی مدد سے یا پھر آپ برش کی مدد سے اس کے اوپر تھوڑا سا ایگ مکسٹر لگا لیں بہت زیادہ اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اس طرح سے بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر ٹو ٹیبل سپون آئل جو ہے وہ لگا لیں اور اس کو ہم فلپ کر لیں گے دوسری سائٹ پہ بھی آئل لگائیں گے اور پراتھے کو فلپ کر کے اس سائٹ سے بھی ہم پکا لیں گے میڈیم فلیم کے اوپر یہ دیکھیں بہت زبردست سا ہمارا دوسرا پراتھا بھی تیار ہو گیا ہے لک تقریبا اسی طرح کی آتی ہے اور بہت مزے کا بنتا ہے آپ نے ضرور یہ ایک پراتھا ناشتے میں ٹرائے کرنا ہے یہ دیکھیں بہت زبردست سی کرسپی سی اس کی اوپر والی لیئر جو ہے وہ تیار ہو گئی ہے تو آپ ضرور اس کو ٹرائے کریں اور بچوں کو اس طرح سے رول بنا کے تو لنچ باکس میں بھی آپ ان کو دے سکتے ہیں بچے بہت خوش ہو کے کھائیں گے آپ اس کے اندر فلنگ بھی کوئی لگا سکتے ہیں اس کے اندر مایونیز کیچپ یا کوئی سیلٹ وغیرہ ڈالنا چاہے ہیں تو وہ بھی ڈال کے آپ اس کو پراتھا کو رول کر کے بچوں کو لنچ باکس میں دے سکتے ہیں تو آپ نے ضرور اس ایک پراتھا کی ریسپی کو ٹرائے کرنا ہے اور مجھے فیڈبیک ضرور دینی ہے اگر آپ کو میری ایک پراتھا کی ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے ملتی رہیں اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیں مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ